بے شمار تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے انسان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالی حضرت نو علیہ السلام کو توفان سے نجات دی جس نے ہوا کو اظہار غزب کا حکم فرمایا تاکہ قوم آت کو ان کی نافرمانی کی سزا دے جس نے اپنے لطف کا اظہار کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا جس کی طرف دشمن نے تیر اندازی کی تو اسے ایک مچھر سے ہلاک کرا دیا جس نے دشمنوں اور فیرون کو دریہ میں کھیچا اور جس نے سنگ خارہ سے اٹنی پیدا کر دی جب قادر و قیوم اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام کو ملک و سرداری عطا کی اور ان کی انگوٹھی کا جنات کو فرماوردار بنا دیا حضرت عیوب علیہ السلام کے بدن سے کیلوں کو رزق عطا کیا حضرت انیس علیہ السلام کو مچھلی کا لقمہ بنایا وہ جو ایک کے سر پر آرہ چلوا دیتا ہے دوسرے کے سر پر تاج رکھ دیتا ہے وہ بادشاہ کے جو چاہے کرے عالم کو ایک لمحے میں ویران و برباد کر دے اسی کے بادشاہت مسلم ہے کسی کو چون چرا کی مجال نہیں وہ ایک کو خزانہ اور نعمت عطا فرماتا ہے دوسرے کو رنج اور تکلیف دیتا ہے وہ ایک کو سونے کی دو سو تھیلیاں دے اور دوسرا روٹی کی حسرت میں مر جائے وہ ایک کو تخت پر بسط اعزاز و افتخار بٹھاتا ہے دوسرے کا مو فاقے سے کھلا رکھتا ہے کی بیش کی متخال پیناتا ہے اور دوسرے کو برہنہ تنور پر سلاتا ہے وہ ایک کو کمخواب ریشمی کپڑوں کے بستر پر آرام کراتا ہے اور دوسرے کو زلط کی برفالوت خاک دیتا ہے پلک چھپکتے عالم کو درہم برہم کر دیتا ہے کسی کی مجال نہیں کے دم مارے وہ جو پرندوں کو مچھلی عطا کرتا ہے غلام کو دولت و بادشاہی بخشتا ہے پلک چھپکتے عالم کو درہم برہم کر دیتا ہے کسی کی مجال نہیں کے دم مارے وہ جو پرندوں کو مچھلی عطا کرتا ہے غلام کو دولت و بادشاہی بخشتا ہے جو بے باپ کے لڑکا پیدا کرتا ہے بچے کو گہوارے میں قوتیں گویای عطا کرتا ہے سو سال مردے کو زندگی بخش دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون کر سکتا ہے جو مٹی کے برطن بنانے والوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے شیطان کو ستاروں سے مارتا ہے جو خوش جمی سے گھاس اگاتا ہے آسمان کو بغیر ستون کے حفاظت کرتا ہے اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں اس کے قول و فرمان میں نہ آواز ہے نہ آواز کا لہچہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں حمد کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں جن کے وجود پر نور سے آرم پاک و صاف منور ہوا دونوں جہاں کے سردار آخری رسول آخر میں پچھلے انبیاء کے لئے باعث سے فخر بن کر تشریف لائے جو شب محراج میں آسمانوں تک تشریف لے گئے انبیاء اور اولیاء آپ کے نیاز مند ہیں آپ کا وجود مبارک عالم کے لئے باعث سے رحمت ہوا آپ کے لئے ساری زمین مسجد بن گئی اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں ہوں آپ اور آپ کی آر پاک پر وزاعت مبارک کے آپ کے رفیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ہوئے آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ان دو میں سے ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے ساتھی تھے اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکوں کے سردار تھے احضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت عثمان و علی تھے انہی کی وجہ سے عالم میں ولی ہوئے ایک ان دو میں سے حضرت عثمان حیاء و بڑباری کے کان و خزانہ تھے دوسرے حضرت علی علم کے شہر کا دروازہ تھے وہ رسول برحق جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس تھے ہماری طرف سے ہر وقت سیکڑوں درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آلوہ ساب پر آئمہ دین مشتہدین کی فضیلت کے بیان میں وہ امام جنہوں نے اشتہاد کیا ان سب کی روحوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو امام ابو حنیفہ متقی امام تھے اور امت محمدیہ کے چراغ تھے ان کی روح سے اللہ تعالیٰ کا فضل قریب و ساتھ ہے ان کے شاگردوں کے روحے بھی خوش رہیں ان کے ساتھ امام ابو یوسف منصف بے قضا پر بغداد میں فائز ہوئے اور امام محمد سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا امام شافعی اور امام مالک اور امام زفر ان سب کے ذریعے دین اسلام کی شوقت و آراست کی عطا ہوئی امام احمد بن حنبل جو حق پر الشخص سے سب چیزوں میں سب سے سبقت لے گئے ان کے روح جنت الفردوس میں خوش رہے دین کا محل ان کے علم سے آباد رہے بارگاہ خداون میں مناجات اے بادشاہ ہمارے جرم سے درگزر فرما ہم گناہگار ہیں اور تو بخشنے والا تو بھلائی کرنے والا اور ہم برائی کرنے والے ہم نے بے انتہا اور بے شمار جرم کیے برسوں گناہوں اور نافرمانیوں کے قید بے رہے آخر اپنے کیے پر شرمندہ ہیں ہمیشہ گناہ اور نافرمانی میں مبتلا رہے نفس اور شیطان کے ساتھ ہی رہے ہیں شب و روز گناہوں میں غرق رہے کرنے کے کاموں اور رکنے کی باتوں سے لا پروا رہے ہماری کوئی گھڑی گناہ کے تقاب کے بغیر نہیں گزری ہم نے صدق دل سے فرما برداری نہیں کی تیرے در پر بھاگا ہوا غلام حاضر ہے گناہوں کے باعث اپنی عزت و عبرو گوائے ہوئے تیری مہربانی سے مغفرت و بخشش کا امیدوار ہے اس لیے کہ خود تو نے فرمایا مایوس مت ہو تیری مہربانیوں کے سمندر کی کوئی انتہا نہیں تیری رحمت سے نومی شیطان ہوتا ہے نفس اور شیطان میری راہ میں حائل ہیں تیری رحمت میری سفارش کرنے والی ہے توقع ہے کہ تُو مجھے گناہوں سے پاک کر دے گا اسے پہلے کہ میں قبر کی مٹی بن جاؤں جس وقت جسم سے میری روح قبض ہو دنیا سے با ایمان میرا خاتمہ ہو